بھارت جوڑوی آترہ کو پورے دیش میں بڑا سمرتن مل رہا ہے وہیں 7 نومبر سے مہاراست میں اس سیاترہ کا آگمن ہو چکا ہے اور سولہ و 17 نومبر کو اکولہ ذریع میں راہل گاندی بھارت جوڑوی آترہ کو لے کر پہنچنے والے ہیں پاتور کے سائن بابا جننگ میں راہل گاندی کا آقم ہوگا اور اس کو لے کر ترشاسن اور سائن بابا جننگ کے سنچالک اجاز احمد کی تیاریاں زوروں پر ہیں اکولہ اور پاتور کے لوگوں میں راہل گاندی کے آگمن کو لے کر کافی اتصال دیکھا جا رہا ہے وہیں 3 سے 5 لاکھ خد تک لوگوں کے اس ریاسترہ میں جڑنا کی سنبھاپنا ہے اس وقت ہم موجود ہیں آکمولہ کے پاتور میں اسٹھیت سائن بابا جننگ میں جہاں پر آپ کو ہم بتا دیں اس راہل میں سولہ تاریخ کو جب راہل گاندی جی کا آگمن پاتور میں ہوگا اس وقت یہاں پر رات میں یہ وشرام کریں گے اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو صبح ہو یہاں سے اپنی بھاڑ جوڑ یاترہ کے لیے پد یاترہ پر روانہ ہوں گے آئیے اسی کے ساتھ ہم اس باملے میں پوری تفصیل سے جانکاری لیتے ہیں سائن بابا جننگ کے جو سنچالہ کا ہے ایجاز احمد ان سے بتائیے کہ کس طرح کا اتصا آپ کے مند میں راہل جی کو یہاں پر جب آ رہے ہیں اس کو لے کر مان نیے خاصدار اور کانگریس پارٹی کے ورشت نیتا آدر نیے راہل گاندی جی بھارت جوڑو یاترہ کے تحت سولہ تاریخ کو شام میں چھ بجے پاتور کی سائن بابا جننگ پریسنگ فیکٹری یہاں پہ وشرام کے لیے رکھنے والے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی سو بھگی کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے پورے پاتور کے لیے پورے زلے کے لیے یہ بہت ایک اتصا کا پہوکہ ہے جو ہی بتا رہے تھے کہ راہل گاندی جی کی جو یاترہ ہے اس کو لے کر یہاں پر تیاری ہے اور لگ بھگ تین سے پائت لاک لوگوں کے یہاں پر اس بھارت جوڑو یاترہ میں راہل جی کے ساتھ جڑنے کے انمان یہاں لگایا جا رہا ہے یہ تو کیمرمن ناند گوپال پانڈے کے ساتھ میں شاہد اقبال مکن نیوز اکوڑا